ان کی خجور کی خود بنائی ہوئی پیسٹ بنایا ہوا خود کا کھویا میں تو ویسی کھانے لگا تھا سبرا مول بھی مل گیا مجھے آج پاکستان میں کئی نہیں ملے گا ربڑی والا دودھ اندر ایڈ کیا اس کے دودھ کو بال کے استعمال کرتا میرا نام عمر جاتا ہے اور میں آج مول بھی کو لے کر آیا ہوں یادگار کلفہ ہاؤس پہ نام تو ان کا میں نے بہت سنا تھا میں نے سوچا ہے ٹرائی کاری لیتے ہیں خالص کھوئے والا ان کا سب سے پہلے ہم نے کلفہ ٹرائی کیا ہے بھائی نے اتنے پیار سے کلفہ بنایا تھا میں دیکھی کہہ رہا تھا کیا بات ہے جب میں نے اسے ٹرائی کیا فل یمی ان کا کوئی سپیشل شیک ہے جس کے اندر کاجو بادام اس کے بعد انجیل ان کی خجور کی خود بنائی ہوئی پیسٹ یاد کیا بات ہے اس کے اندر وہ بھی آئڈ کریں ان کا بنایا ہوا خود کا کھویا میں تو ویسی کھانے لگا تھا ان سب چیزوں کے بعد ربڑی والا دودھ اندر ایڈ کیا اس کے بعد اس کا شیک کیا مجھے تو دیکھ کہ موہ میں پانی آ رہا تھا اب یہ ختم نہیں ہوا ہے اس کے بعد بائینیں گلاسوں کے اندر ایڈ کر کے اس کے بعد اس کے اوپر انجیل کاجو بادام پورے ہیوی قسم کا بائینیں تیار کر کے میں دیا ہے بعد وہ ہی ہوگی ہے بس بڑا مول بی مل گیا مجھے آج میں نے کہا مول بی صاحب ہنسلہ رکھو آپ ہی پییں گے اور جب میں نے یہاں سے ٹرائے کیا ہے کیا بات میں نے پورے گجرانوالے میں ایسا شیک نہیں پیا مول بی کو پسندہ آگیا سمجھو پورے پاکستان کو پسندہ آگیا انجیر تو مجھے ویسے ہی بہت زیادہ پسند ہے انشاءاللہ اس کا تیسٹ آپ کو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گا سمجھا مول بی بائین جگہ میں شیک پیا ہے لیکن یہ شیک کا ذائقہ ہی مفتلی لگا ہے کئی ایف سی ترس پرازے کے اندر ہے ان کی لوکیشن ہے گجرانوالا مائلٹون کے ایف سی کے بلکل ساتھ ہے یادگر کلفہ آسر ویڈیو دکھا کے ڈسکون لیں نہ بولیے گا ایسی ویڈ ملاقات ہوگی اللہ حافظ